میں اب چیف منسٹر صبح سے شام تک بیٹھتے ہیں ایک نائنٹی شارہ پہ دفتر تھا وہاں پہ پچھلے چیف منسٹر صاحب کے جو برخدار تھے وہ بیٹھتے تھے اور وہ اپنے گھر پہ جو انہوں نے ذاتی چیف منسٹر ہاؤس بنایا ہوا تھا وہ وہاں پہ تشریف رکھتے تھے اب ہم نے یہ کمیٹی بنائی ہے جو کہ جس کی میٹنگز کنوین ہوں گی یہ تمام لوگ اپنے اپنے ایریاز میں ماہر لوگ ہیں جو ریکنائزڈ ہیں اپنے اپنے ایریاز میں وہ ایڈوکیشن ہے وہ انڈسٹری ہے وہ ایکانومی ہے ہم چاہتے ہیں کہ یہ لوگ چیف منسٹر کو اور چیف منسٹر کی کیبنٹ کو اپنی طرف سے سفارشاد دیں اس کے میں کچھ ٹی آ آرز بھی آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو پتا ہو کہ یہ کمیٹی ہم نے کیوں بنائی اور یہ کرے گی کیا یہ کلیکٹیو آڈوائیس دے گی چیف منسٹر کو on merits matters relating to governance with special focus on planning, growth, strategies, implementation of economic matters, institutional reforms and improvement of public good to work with the departments where required for consistent continuous empowerment in the quality of public service and efficient and effective delivery of the same so بنیادی طور پہ ہم ان سے سفارشاد لیں گے یہ ہماری governance کو بھی monitor کریں گے اور یہ جو صوبے میں پہلے ہوتا رہا ہے اس پہ اس کو بھی monitor کریں گے جیسا کہ different members نے ابھی یہ meeting ختم ہوئی تھوڑی دیر پہلے تو اس میں جو different discussions ہوئیں اس میں industry کی طرف سے آیا کہ 2008 میں جو cotton کی crop تھی وہ تقریباً 13 million bail سی کیونکہ ہم نے کوئی بھی certified beach introduced نہیں کروائے agriculture کے اوپر کسی قسم کی research کے اوپر ہم نے invest نہیں کیا rather ہم نے metro bus بنائی جس میں روز ایک لاکھ لوگ سفر کرتے ہیں پر کلومیٹر گورنمنٹ جو ہے وہ تقریباً میں آپ کو بتاتا چلوں یہاں پہ وہ 3 روپے اور 3.62 روپیز پر کلومیٹر پے کرتی ہے ترکش کمپنی کو ہر جو بس کا ایک راؤٹ ہے اس میں گورنمنٹ کو 4000 روپے ریسیو ہوتے ہیں اور گورنمنٹ 16000 روپے پے کرتی ہے ہر مسافر کے لیے 40 روپے کی سبسٹی دی جاتی ہے جو کہ کٹھی ہو کے پورے سال میں دو عرب روپے کی سبسٹی بن جاتی ہے یہ ہر روز کی 65 لاکھ روپے کی سبسٹی بنتی ہے ایک لاکھ لوگوں کو فسیلیٹ کرنے کے لیے عوام کے فیصلے عوام سے ہی ہونے چاہیے دس سال مسلم لگ نون کی حکومت رہی ہے ملک کو بادشاہ کی طرح چلایا گیا ہے لیکن اب جو ہے اس طرح نہیں ہوگا اب عوام کے فیصلے عوام ہی کرے گی ناظرین وزیراعلا پنجاب کے ترجمان شہواز گل میڈیا سے گفتکو کر رہے تھے